ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آلہ حضرت فانڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی معلومات کے تعلق سے آئی ڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آئی ڈیو سنے اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرے روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں کسی ٹوپک پر گفتگو لے کر حاضر آیا ہوں آج کا ٹوپک ہے بیماری عیادت حدیث پاک میں بیمار اور بیماری کی کیا فضیلت آئی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت جبکہ منافق کے بیمار ہو کر اچھا ہونے کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ کہ کیوں کھولا ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کیا چیز ہے میں تو کبھی بیمار نہ ہوا فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں حقیقی بیماری کون سی ہے صدر شریعہ مفتی امجد علیہ عظمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہے کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض سمجھنا چاہیے عیادت کے وقت مریض سے کیا کلمات کہنا سنت ہے لا بأس تہورا انشاء اللہ تعالی یعنی کوئی خرج کی بات نہیں اللہ عز و جلہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے مریض کے پاس بیٹھ کر کس طرح کی بات کرنی چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دلاؤ یہ تقدیر تو نہیں بدلے گا مگر اس کے دل کو خوش کرے گا مریض کی دعا کس کی دعا کے مانند ہے مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی مانند کہا گیا ہے مریض کی عیادت کرنے والے کو آسمان سے کیا ندا کی جاتی ہے حدیث شریم میں ہے جو شخص اللہ عز و جلہ کی رضا کے لیے مریض کی عیادت یا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے آسمان سے منادی ندا کرتا ہے تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانا بنایا مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا کیسا ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مصیبت و تکلیب پہنچنے پر موت کی آرزو نہ کرے اگر ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر ہو اور موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو کیا معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کی جائے معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے جیسے آنکھ یا کان یا دار کا درد کے یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے تلقین کس وقت کرنی چاہیے نہ اس تلقین کرنے کا طریقہ بیان کرے جاکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اس وقت تک تلقین کرے اور مریض کے پاس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ بلند آواز سے پڑھے مگر اس کو پڑھنے کا نہ کہے نظام سختی دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے نظام سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ راد پڑھیں موت کی علامات پائے جانے پر مریض کو کیسے لٹایا جائے جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ دہنی کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرح مو کر دے اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائے اور قبلہ کو پاؤں کرے کہ یوں بھی قبلہ کو مو ہو جائے گا مگر اس صورت میں سر کو قدر اونچا رکھے اور قبلہ کو مو کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دے حدیث پاک میں بخار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ بندہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا زنگ صاف کر دیتی ہے حدیث پاک میں مرض تعاون کا سبب کسے فرمایا گیا حدیث شریف میں ہے تعاون تمہارے دشمن جنات کے نیزے کا زخم ہے تعاون کا مرض عذاب ہے یا رحمت تعاون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ مرض رحمت ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تعاون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے کون سی بیماریوں کو ناپسند کرنا منع ہے آشوب چشم، زکام، خانسی اور خجلی حدیث پاک کی روشنی میں رات کا کھانا چھوڑ دینے کا نقصان بتائیے میٹھے میٹھے آقا مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے صحت نشان ہے رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک مٹھی خجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رات کا کھانا ترگ کرنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے ام سبیان کس بیماری کو کہتے ہیں نیز اس سے حفاظت کا طریقہ بتائیے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرگی بہت خبیص بلا ہے اور اسی کو ام سبیان کہتے ہیں مزید فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر ادان و اقامت بچے کی کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عمر بھر مرگی سے محفوظ ہے کئے کے فوائد و نقصان کے حوالے سے کچھ مدنی فول ارشاد فرمائیے کئے سے میعدہ کی صفائی ہوتی ہے زیادہ کئے آنا نقصان دہ ہے کہ اس سے سینے اور میدہ میں درد پیدا ہوتا ہے جب کئے آنے لگے تو اس کو زبردستی نہ رکا جائے کہ سخت امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے خود ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود کلینک کھول کر لوگوں کا علاج کرنا شرعان کیسا ہے بعض لوگ حقیقی معنوں میں باقاعدہ ڈاکٹر یا حکیم نہ ہونے کے باوجود کلینک یا متب کھول کر مریضوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں ایسا کرنا قانونا جرم ہونے کے سانسانک شرعان بھی ممنوع ہے یاد رکھئے جو ماہر طبیب نہ ہو اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کارے سواب نہیں بلکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر کوئی ایسا غیر ماہر طبیب کلینک یا دواء کھانا کھول کر مریضوں کا علاج کرنے بیٹھ گیا ہو تو فوراں یہ ناجائز کام بند کرنا فرض ہے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے بعض اوقات دوائی لینے کے باوجود بھی شفا حاصل نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دواء اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دواء مرض تک نہیں پہنچتی جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دواء مرض تک پہنچ جاتی ہے اور شفا مل جاتی ہے غیبت کی تواکاریاں کتاب میں مسکور کینسر کے دو گھرے لو علاج بیان کیجئے پیسا ہوا کالا زیرہ تین تین گرام دن میں تین مرتبہ پانی سے استعمال کیجئے روزانہ چٹکی بھر پسی ہوئی خالص حلدی کھانے سے انشاءاللہ کبھی کینسر نہیں ہوگا گردے میں پتھری کا دیسی علاج بتائیے ہم وزن مولی اور آلو بھون کر حسب ضرورت سونف نمک اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کرنا گردے کے درد اور پرتھری کے لیے مفید ہے جسن میں کسی جگہ درد ہو تو اس کا روحانی علاج بیان کیجئے بدن میں درد یا کسی چیز کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ تین بار اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑے اعوب باللہ وقدرتہ من شر ما اجید و احاظر پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں تو پیارے سامعین و ناظرین یہ تھی اسلامی معلومات کے تعلق سے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی بیماری اور علاج عیادت کے تعلق سے گفتگو ہوئی صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلے آڈیو میں خوش رہے آباد رہے السلام علیکم ورحمت اللہ